بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس ٹین سبجیکٹ انگلیش یونی نمبر فور فسٹ لیٹ تو بچوں ہم نے پریویس لیکچر میں یونی نمبر فور کی ٹرانسلیشن کو سٹارٹ کیے تھا اور ہم نے پیراگراف نمبر فسٹ کو ٹرانسلیٹ کیا اور آج ہم نے پیراگراف نمبر ٹو کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے یہاں سے لے کے یہاں تک تو بیٹا پیراگراف نمبر ہم نے کیا پڑھا ہم نے پڑھا تھا کہ ہم سب کو اپنی زندگی میں بعض اوقات مدد کی ضرورت پڑھتی ہے کبھی قدر ہمیں حادثات پیش آسکتے ہیں اور ہم زخمی ہو سکتے ہیں جب ہم زخمی ہو جاتے ہیں یا اچانک ہماری طبیعت ناساز ہو جاتی ہے تو ہمیں کسی ایسے فرد کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے جو جانتا ہو کہ کیا کرنا ہے یہ عارضی اور فوری مدد ہوتی ہے اسان طبیع طریقوں پر مشتمل یہ بروقت مدد متاثر افراد کے لئے بہت ضروری ہے اور اکثر جان بچانے ہوئی ہوتی ہے کسی بھی عام شخص کو ابتدائی طبیع امداد دینے کی تربیت دی جا سکتی ہے ابتدائی طبیع امداد کم سے کم سمان کے ساتھ بھی دی جا سکتی ہے ابتدائی طبیع امداد میں زخموں کی نگذات سے لے کر بھی ہوش زخمی سے نپٹنے تک علم شامل ہے ٹھیک ہے یہ باکس میں question بھی ہے جی what is the importance of knowledge of a state in crisis management کہ ہنگامی صورتحال سے نپٹنے کے لئے ابتدائی طبیع امداد سے متعلق علم کی کیا value کیا اہمیت ہے بیٹا ابتدائی طبیع امداد سے متعلق علم بہت زیادہ اہم ہے بہت اہم ہے کیونکہ ہنگامی صورتحال سے نپٹنے کے لئے یہ ہماری کیا کرتا ہے مدد کرتا ہے ٹھیک ہے تو آئے جی اس کو ہم translate کرتے ہیں جی handling minor accidents at whom are on the road develops a sense of crisis management handling نپٹنا یعنی کہ tackle کرنا minor معمولی accidents ہاتھ ساتھ معمولی ہاتھ ساتھ سے نپٹنا at home گھر پر on or on the roads یا سڑک پر develops پیدا کرتا ہے a sense شعور of crisis management crisis management کا مطلب ہنگامی صورتحال کو سنبھالنے کا ٹھیک ہے off کا مطلب ہے کیا ہنگامی صورتحال کو سنبھالنے کا گھر یا سڑک پر ہونے والے معمولی ہاتھ ساتھ سے نپٹنا ہنگامی صورتحال کو سنبھالنے کا شعور پیدا کرتا ہے is it clear گھر یا سڑک پر ہونے والے معمولی ہاتھ ساتھ سے نپٹنا ہنگامی صورتحال ہنگامی حالات کو سنبھالنے کا شعور پیدا کرتا ہے develops پیدا کرتا ہے مرک کی فرسٹ وارم ہے ٹھیک ہے پریجنٹ انڈیفنیٹ اس کا سمپل سنٹنس ہے اوکے this may prepare people to tackle with unexpected emergencies with great confidence this یہ may prepare تیار کر سکتا ہے prepare تیار کرنا ready یہ تیار کر سکتا ہے people لوگوں کو یہ لوگوں کو تیار کر سکتا ہے to tackle to tackle infinitive ٹھیک ہے tackle with tackle with کا مطلب ہے سنبھالنا deal with copy with handle handle ٹھیک ہے tackle tackle with unexpected غیر متوقع یعنی کہ sudden اچانک سے غیر متوقع emergencies ہنگامی صورتحال with کے ساتھ great بہت زیادہ confidence اعتماد courage metal جورت کے ساتھ ٹھیک ہے اب آپ آورا سنیں جی یہ لوگوں کو یہ لوگوں کو غیر متوقع ہنگامی صورتحال سے اعتماد اعتماد کے ساتھ نپٹنے کے لیے تیار کر سکتا ہے میں کر سکتا ہے موڈل ورگ ورگ کی فرسٹ ورن ہے ٹو ٹیکل with انفینیٹیو انیکسپیکٹیڈ غیر متوقع یہ لوگوں کو یہ لوگوں کو ہنگامی صورتحال سے اعتماد کے ساتھ نپٹنے کے لیے تیار کر سکتا ہے مائنر کٹس اور سکرپس اور خراشوں کو یوزلی عام طور پر دو نوٹ نہیں ہوتی نیڈ دو نوٹ نیڈ ضرورت نہیں ہوتی تو گو جانے کی تو دا ایمرجنسی رون شعبہ ہاتھ ساتھ میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہے بچو آپ سنیں جی معمولی زخموں اور خراشوں کی صورت میں خراشوں کی صورت میں عموما شعبہ ہاتھ ساتھ میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی اوکے عام طور پر معمولی زخموں اور خراشوں کی صورت میں شعبہ ہاتھ ساتھ میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی دو نوٹ کے ساتھ دیکھیں ورک کی فرسٹوں میں یہ present indefinite کا negative sentence ہے ٹھیک ہے yet proper care is essential to avoid infection or other complications yet yet تاہم proper مناسب care احتیاط تاہم مناسب احتیاط is ہے essential ضروری to avoid to avoid بچنا بچنے کے لئے infection infection جرہ سیمزدگی or یا ادر یا دوسری complications پیچیدگیوں یعنی کہ difficulties مشکلات تاہم تاہم جرہ سیمزدگی یا دوسری پیچیدگیوں سے بچنے کے لئے مناسب احتیاط کی ضرورت تو ہوتی ہے مناسب احتیاط کی کیا ہوتی ہے بیٹا ضرورت ہوتی ہے یہ ضرور ہی ہوتا ہے مناسب احتیاط کرنا ٹھیک ہے following guidelines can help you to handle crisis and take care of all following مندر جزیل guidelines ہدایت مندر جزیل ہدایت can help you can کر سکتی ہے help مدد ہیو آپ کی آپ کی مدد کر سکتی ہے to handle نپٹنے crisis یعنی کہ انگامی صورتحال سے take care of all اور تمام کا خیال رکھنے میں آپ کی مدد کر سکتی ہے مندر جزیل ہدایت ہنگامی صورتحال سے نپٹنے اور ان تمام کا خیال رکھنے میں آپ کی مدد کر سکتی ہیں اوکی تو ہم نے کیا پڑا بچوں ہم نے پڑا cut sense scrap یعنی کہ زخم اور معمولی خراش اس میں ہم نے پڑا جی گھر یہ سڑک پر ہونے معمولی حادثات سے نپٹنا ہنگامی صورتحال کو صبھالنے کا شعور پیدا کرتا ہے یہ لوگوں کو غیر متوقع ہنگامی صورتحال سے اعتماد کے ساتھ نپٹنے کے لئے تیار کر سکتے معمولی زخموں اور خراشوں کی صورت میں شعبہ حاصل میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی تاہم جرسیم زدگی اور دوسری پہچیتگی اسے بچنے کے لئے مناسب احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے مندرج حدایات جو ہنگامی صورتحال سے نپٹنے اور ان تمام کا خیال رکھنے آپ کے مدد کر سکتے یہ ہم کل پڑیں گے تو اس کو آپ نے پرپیار کرنا ہے اللہ حافظ